اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اندین فوڈ سیکریٹ میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے یہاں ہم بنا رہے ہیں کچری کیمہ جیسے توا کیمہ بھی کہا جاتا ہے یہ دلی کا بہت ہی فیمس سٹریٹ فوڈ ہے جو کہ بہت ہی تیسٹی اور لا جواب لگتا ہے اور منٹوں میں بن کر تیار ہو جاتا ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہی یہاں پر ون کےجی کیمہ یعنی یہ ایک کلو میرا کیمہ ہے جسے میں اچھے سے دھو لیا تھا اس کے بعد چھنی میں رکھ کر اس کا سارا پانی نگال لیا تھا آپ کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے چھنی میں رکھ دینا ہے تاکہ اس کا جتا بھی پانی ہے وہ سب نگل جائے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کے لیے کوفت والا کیمہ لیا ہے یعنی باریک کیمہ یہ بلکل روکھا کیمہ نہیں ہے اس میں تھوڑا سا فیٹ بھی ہے تو چلیے اب آگے چلے دیکھ لیتا ہوں یہاں پر میں نے اس کے لیے بنانے کے لیے کھڑائی اگر چاہے تو پریشا کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں کھڑائی میں سب سے پہلے ایٹ کریں گے ہم اوئل یہاں پر میں ریفائنڈ اوئل کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو سرسو کے تیل میں بھی سے بنا سکتے ہیں جیسے ہی تیل ہلکا سا گرم ہو جائے گا ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پیاس یہ میری دو بڑے سائز کی پیاس نہیں جنہیں میں نے باریک چوب کر لیا ہے پیاس کو ہلکا سا گولڈن کرنا ہے پیاس کو گولڈن کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ہم ایٹ کر دیں گے ہری میرچے یہاں پر میں نے چار سے پانچ ہری میرچے لی تھی جنہیں میں نے باریک باریک چوب کر لیا تھا وہ میں اپنی پیاس کے ساتھ ہی آئی کر دوں گی پیاس اور ہری میرچوں کو آپ کو لگتا چلاتے ہوئے فرائے کرنا ہے کیونکہ پیاس ہماری بہت باریک کٹی ہوئے اس لیے ہمیں ایک منٹ کے لیے بھی چھوڑنا نہیں ہے لگتا چلاتے ہوئے ہی ہم اسے فرائی کریں یہاں دیکھیں پیاس کا جو کلر ہے وہ ہلکہ ہلکہ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے بس اس سٹیج پر ہم اس میں آٹ کر دیں گے لسن ادرک کا پیسٹ تو میں یہاں لے رہی ہوں دو ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ اور دو ٹیبل سپون ہی لیا ہے میں نے ادرک کا پیسٹ ان دونوں کو ڈال کے اب ہم ان کے اچھے سے بھنائی کریں گے جب تک کہ مسالہ جو ہے وہ ہمارا پھٹا پھٹا نہیں ہو جاتا ہے تب تک آپ کو اپنے لسن ادرک کے اچھے سے بھنائی کرنی ہے تو یہاں پر دیکھیں میرا جو لسن ادرک کے وہ بھن گیا اس میں سے آئل آنا شروع ہو گیا تو میں اس میں آٹ کر دوں گے مسالہ یہ کچھری کیمے کا مسالہ ہے یہ ون کے جی کا مسالہ ہے یہاں پر میں تھوڑا سا بچا لوں گی باگے ہم نے سارا آٹ کر دیا ہے تھوڑا سا ہم بات کے لئے روک رہے ہیں آج ہم اسے بزار کے مسالے سے بنا رہے ہیں یہ بزار کے مسالے سے بہت ہی ٹیسٹی اور یہ ہمیں لگتا ہے اور جتنے بھی بگنر سے جو کھانا بنانا شیک رہیں گے ان کے لئے بہت ہی آسان ہے وہ اس سے بہت ہی آسان ہی سے مزدہ کچھری کیمہ بنا کر تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو گھر کے مسالے سے دیکھنا ہے تو آپ مجھے کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اسے گھر کے مسالے سے بھی بنائیں گے ہم مسالے کو گھننے کے بعد میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں دہی یہ تقریباً 100 گرام دہی ہے تو ہم اس کے اندر ڈالنے ہوں آپ کو دہی ڈالنے کے بعد پھر سے اپنے مسالے کی اچھا سے بنائیں گے کیونکہ جو دہی ہے وہ پانی چھوڑ دیتی ہے اس لئے ہمیں پھر سے اسے بھوننا ہے تو آپ کو لگتا چلاتے ہوئے دہی کو بھون لینا ہے جب تک کہ پھر سے مسالے سے ایلگ ہونا شروع نہیں ہو جاتا ہے اور ہمارا مسالہ جو ہے وہ پھٹ نہیں جاتا ہے تو یہاں دیکھیں مسالے سے اوئل آنا شروع ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں مرہا جو مسالہ ہے وہ بھی پھٹا پھٹا ہو گیا یعنی یہ مسالہ ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہم یہاں پر اٹھ کر دوں گی میں اس میں نمک یہاں پر ہم 1.5 ٹیبل اسپون کے غریب اس میں نمک اٹھ کر رہے ہیں اور پھر سے ہم اسے چلا دیں گے کیونکہ یہ ہم بزار کے مسالے سے بنا رہے ہیں اس لئے ہم اس میں سوائے نمک کے اور کچھ اٹھ نہیں کریں گے باقی جو سارے مسالے ہوتے ہیں وہ اس میں اس میں ڈلے ہوئے ہوتا ہے تو یہاں پر سیف میں نے نمک اس میں اٹھ کیا ہے نمک ڈالنے کے بعد پھر سے ہم اس سے چلا لیں گے اور دیکھیں مسالہ جو ہے ہمارا بھنگر تیار ہے ہم اس میں اٹھ کر دوں گے اپنا کیمہ تو یہاں پر جو ہے میں سارا کیمہ اس کے اندھر اٹھ کر دوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو کیمہ اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے میرے برطن میں نیچے کیونکہ میں نے جو کیمہ ہے اسے ایک دو گھنٹے پہلے ہی دھو کر رکھ دیا تھا چھنی میں جس سے کہ اس کا جو سارا پانی ہے وہ نکل گیا ہے اب یہاں پر کیمہ ڈالنے کے بعد ہمیں اسے مسالے میں اچھے سے ملانا ہے اور دو سے تین منٹ تک اس کی بھونائی کرنے ہیں تاکہ جو اس کی ہک ہے وہ نکل جائے یہاں پر آپ کو تھوڑا سا پانی اس میں آئٹ کرنا ہے کیونکہ جو ہمارا کیمہ ہے وہ باریک کیمہ یہ بہت جلدی کھ ہو جاتا ہے تو اس لئے ہمیں اسے زیادہ کھ نہیں کرنا ہے اس لئے ہم ہم تھوڑا سا پانی اس میں آئٹ کریں گے اگر میں میجرمنٹ بتاؤں تو آدھے گلاس سے بھی کم آپ کو پانی اس میں ڈالنا ہے اب ہم اسے ڈھک کر پندہ منٹ کے لئے لو فلم پر چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا جو کیمہ ہے وہ مسالی کے ساتھ اچھے سے پک جائے اتنا ہمارا کیمہ پک رہا ہے اتنا ہم آٹا لگا لیتے ہیں پراتھو کے لئے تو یہاں پر تقریباً میں نے تین کٹوری کے قریب آٹا لیا ہے اور اس میں آٹ کر دوں گے میں چار سے پانچ ٹیبل سپون آئل کے آپ جرحے فائن آٹا لیں گے اگر تو اس کا جو پراتھے ہیں وہ بہت ہی تیسٹی اور یہ ملکتے ہیں فائن آٹا مطلب جو وائٹ والا سفید آٹا ہوتا ہے اس کے پراتھے بہت ہی شاندہ لگتے ہیں بزار میں سب دکانوں پر یا آپ سٹریٹ فوڈز ملیں آپ کو اسی کے پراتھے جو ہیں ٹھیلی وغیرہ پر ملتے ہیں اس کے پراتھے کا جو تیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہاں پر پراتھے کے لئے آپ جو آٹا چاہیں چاہ گے ہوں کا یا وہ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو بیسٹ ریزل پناٹو کا چاہیے تو آپ وہی آٹا یوز کریں یہاں پر تھوڑا تھوڑا پانے ڈال کے میں نے سوپ ڈو لگا لیا آپ کو بہت زیادہ ہارڈ یا بہت زیادہ سوپ ڈو نہیں لگانا ہے بلکل میڈیم سائز کا ڈو لگانا ہے یہاں دیکھیں میرا ڈو بن اور جو مسالہ ہم نے بچا کے رکھا تھا وہ بھی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اب اس میں جو تھوڑا بہت پانی دکھ رہا ہے ہلکا پھلکر سا وہ ہم اسے لگا بھون لیں گے اور اس کا جو پانی ہے وہ بھی ہم اسے خوشک کر لیں گے کچھری کیمے میں بلکل بھی پانی نہیں ہوتا ہے وہ پوری طریقے سے ڈرائی بنتا ہے تو یہاں پر جو آپ چاہیں تو اپنے کیمے کا نمک چیک کر سکتے ہیں آپ نمک اسی ٹائم پر چیک کریں جب آپ کے کیمے میں بلکل بھی پانی نہ ہو تو یہاں پر دیکھیں مجھے نمک تھوڑا کم لگ رہا ہے میں تو میں تھوڑا سا نمک آرائٹ کر رہی ہوں اور پھر میں سے میں اس میں نمک اچھے سے ملا دوں گے اور اس کی 102 منٹ بنائی کر لوں گے اس سے کیا ہوگا نمک بھی اچھے سے کیمے میں مجھے جائے گا اور کیمہ بھی ہمارا اچھے سے بھون جائے گا یہاں دیکھیں میرا کیمہ بھون چکا ہے اور اس میں بالکل بھی پانی نہیں ہے تو ہم اس کو ڈھک دیں گے اور فلیم کو کر دیں گے اپنی بن تو یہاں میں نے فلیم کر دی اور اس کا لیڈ لگا کے میں اسے پانچ منٹ کے چھوڑ دوں گے پانچ منٹ بعد ہم اس میں آٹ کریں گے دھنیا پتی تو میں نے یا دھنیا ڈال دیا ہے جس کی کلپ میں سو گئی ہے اور ہم میں آٹ کر دوں گے اس میں گرم مسالہ پاورڈر تو یہاں پر میں one and a half ٹیبل سپون کے قریب گرم مسالہ پاورڈر ڈال لیں آپ دیکھ سکتے ہیں میری جو سپون ہے وہ بہت چھوٹی ہے تو یہاں پر جو ہے ہم تھوڑا سا گرم مسالہ آٹ کرنے کے بعد پھر سے اسے اچھے سے ملا لیں گے تاکہ جو گرم مسالہ اور دھنیا پتی وہ پوری طریقے سے کیمے میں مل جائے اب پھر سے لٹ کو کور کر دیں گے اور ہم اسے جگ دیں گے اب ہم یہاں پر بنا لیتے ہیں اپنے پرانٹے پرانٹے بنانے کے لئے ہم نے جو آٹا گوندہ تھا وہ بھی ریسٹ ہمارا کر چکا ہے اب ہم اس میں سے توڑ لیں گے پیڑے یہاں پر کیونکہ ہم لچھا پرانٹہ بنا رہے ہیں اس لئے آپ کا جو پیڑے کا سائز ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے کیونکہ لچھا جو پرانٹہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے جب ہی اس کے اچھے سے لچھے بنتے ہیں تو پیڑا جو ہے آپ تھوڑا سا بھاری ہی لیں بھاری پیڑے کا جو پرانٹہ ہوتا ہے وہ کافی اچھا بنتا ہے کرسپی بھی بنتا ہے اور اس کا لچھا بھی اچھے سے کھلتا ہے جو آپ نورمل پیڑے لیتے ہیں اس سے بڑا ہی پیڑے آپ کو لینا ہے یہاں دیکھیں میں نے اپنے سارے پیڑے بنا کر تیار کر لیا ہے اب بنائیں گے ہم ان کے لچھے لچھے بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنے ہیں ایک پیڑے کو لینا ہے اور اس کی روٹی بھیلنی ہے آپ جتنی بڑی سائز کی روٹی بھیلنا چاہیں بھیل سکتے ہیں اتنی بڑی آپ کو بھیل لینا ہے یعنی روٹی کو جتنی بڑا کر سکیں اتنا بڑا اسے کر لیں تو یہاں دیکھیں میں نے اتنی بڑی اسے کر لیا ہے اب میں اس پر ڈال دوں گی گھی تو یہاں پر جو ہے میں میلٹڈ گھی کا یوز کر رہی ہوں آپ جو چاہیں ہلک ہلکا سا جھوم ہوا گھی اگر آپ کے پاس ہو تو وہ آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کا بھی ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے لیکن گرمی زیادہ اور اسے لir میرا جو گھی وہ پہ گھل گیا ہے تو اب میں اس طرح سے پورے روٹی پر گھی لگانے کے بعد اس طریقے سے اسے فولد کر دوں گے اب میں پھر سے اس تے پر بھی اس کے گھی لگاؤں گے تو آپ کو اس کی ہڑ تے پر گھی لگانا ہے ہم پھر سے اسے فولد کر دیں گے اور پھر سے ہم اس کے اس تے پر بھی گھی لگائیں گے تو آپ کو یہاں پر بھی گھی لگانے گھی لگانے میں کنجوسی نہ کریں بھر بھر کے گھی لگائیں اس سے جو ہے پرانٹا بہت ہی اچھا بنے گا ہم پھر سے اسے فول کر دیں گے اور اب ہم اسے ہاتھ سے سٹریچ کریں گے آپ کو ہلکے ہاتھ سے اسے سٹریچ کرنا ہے آپ کا جو یہ لیئر سے یہ ٹوٹنی نہیں چاہیے بس آپ کو ہلکے ہاتھ سے دبانا ہے اور ہلکے ہاتھ سے اسے کھیچنا ہے آپ جتہ بڑا چاہے وہ اسے کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا ہو جاتا ہے میرا پلیٹ فارم کیونکہ چھوٹا ہے بس میں اسے اتنا ہی سٹریچ کر رہی اور یہاں پر جو ہے اس کا جو اینڈ ہے وہ ہم نیچے کی طرف لگا دیں گے اور بس یہ دیکھیں ہمارا جو لچھا ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے یہ بہت ہی ایزی میتھڈ ہے لچھا پرانٹا بنانے کا یہ کسی بھی بگنرز کے لیے آسان ہے وہ آسانی سے اس طریقے سے لچھے پرانٹے بنا سکتے ہیں جنہیں اچھے سے پرانٹا یا روٹی بنانی نہیں آتی ہے وہ بھی سے بنا سکتے ہیں آپ چاہے آلی تیڑی روٹی بھی لیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے بس آپ کو جو ہے ب� گھی لگا نا ہے اس کے بعد اس کی حل لیہر پر آپ کو گھی لگا نا ہے یہ بہت ہی آسانی سے بن گر تیار ہو جاتا اور اس میں زیادہ 찍ہ Creek نہیں ہے بس آپ کو اس بات کا دھیان कیں میں اس کی گھی لگانے جسے مینнеً پہلی تھی پر لگایا اب اور ہم دوسرے فول کنگ پڑ influenza nose اور یہاں تیسرے فولڈ آیا ہمارا اب ہم اس پر بھی گھی لگائیں گے آپ کو بس ہر پول پر گھی لگانا ہے گھی لگانے کے بعد ہم 40 2023 فولڈ کر دیں گے اب پھر سے ہم اسے ہلکی آسے سٹریچ کریں گے بس آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ جو اسے سٹریچ کریں آپ کو وہ ہلکی آسے کرنا ہے کہ آپ کا یہ جو لیئر سے یہ ٹوٹنی نہیں چاہیے نہیں تو آپ کا جو پیڑا ہے وہ خراب ہو جائے گا بس اس کو آس سے دباتے ہو ہلکی آسے کھیشتے جائیں کھیشتے جائیں اور بڑا کر لیں جتنا مرضی چاہے آپ اسے بڑا کر سکتے ہیں آپ کو اس لیئر پر بھی گھی لگانا ہے میں پہلی والی پر لگانا بھول گئی تھی اس لیے میں آپ دوسری والی پر لگا رہی ہوں آپ کو اس کی ساری لیئر پر گھی لگانا ہے اور ہم اسے رول رول کرتے ہوئے فولڈ کر کے لے جائیں گے اس کے ایجز تک تو آپ کو اسے جو ہے فولڈ کرنے کے بعد نیچے پھر سے ہم اس کے ایجز کو نیچے کی طرف ٹیپ کر دیں گے یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں ہمارا دوسرا جو پرانٹھا ہے لچھا اس کا بھی بن کر تیار ہو گیا اسی طریقے سے ہم اپنا تیسرا بھی بنا لیں گے تو آپ کو سارے لچھے پہلے اسی طریقے سے بنا کر تیار کر کے رکھ لینا ہے تو یہاں دیکھیں میرا جو تیسرا ہے وہ بھی بن کر بلکل تیار ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اپنی روٹی کو بیل لیں گے اب آپ کو کیا کرنا ہے ہلکی ہاتھ سے بیلنا ہے اور دوسری سائٹ ہم گیس پر اپنا تاوہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیں گے آپ کو اسے بہت ہلکی ہاتھ سے بیلنا ہے زیادہ زور سے ہمیں اسے پریس نہیں کرنا ہے نہیں تو ہمارے جو لچھے ہیں وہ اچھے سے نہیں کھول پائیں گے تو یہاں پر دوسری روٹی بھی ہم اسی طریقے سے بیل لیں گے پہلے ہمیں اپنی ساری جو لچھے ہم نے بنائے ہوں ان کی جو پیڑے وہ ہمیں بیل کر رکھ لینا ہے پھر سے آپ ہلکی ہاتھ سے پریس کرتے ہو اسے بھی بیل لیں اگر آپ بیلن سے بیلنا نہیں چاہتے ہیں آپ چاہیں تو اسے ہاتھ سے بھی دبا دبا کس طریقے سے یہ دیکھیں اپنے پیڑے کو روٹی کو بڑا کر چکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے جو ہاتھ سے اسے میں نے بیلن سے نہیں بیلیا ہے بس ہاتھ سے ہی پریس کر کر کے بڑا کر لیا ہے تو یہاں پر چلتے ہیں آپ سیکھنے کے لیے یہاں ہمارا توا گرم ہے کیونکہ ہم نے پہلے گرم کرنے رکھ دیا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنا پرانٹھا آپ کو پرانٹھا ڈالتے وقت اس بات کا دھیان رکھنے آپ کی جو فلیم ہے وہ لو ہونی چاہیے اور آپ کا جو توا ہے وہ زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے نہیں تو پرانٹھا ڈالتے ہی سکھ جائے گا پھر اس کی اچھی سی لیئر نہیں بنے گی یہاں دیکھیں میرا توا اتتا گرم آپ کا توا ہونا چاہیے کہ میرا جو پرانٹھا ڈالا ہے وہ ایک سے دو منٹ بعد بھی ہلکا 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 ہی سکھا ہے اتنا ہی ہلکا آپ کا توا گرم ہونا چاہیے ہلکا 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 ہ ہمارا ایک پرانٹہ بنکا تیار ہوگے اسی طریقے سے اب ہم دوسرا ڈال دیں گے آپ کو پھر سے فلیم کو اپنی ہائی نہیں ہونے دینا ہے اور نہ ہی تبوے کو تیز گرم کرنا ہے یہ دیکھیں میرے دوسرا پرانٹہ بھی آپ بیک سکتے ہیں کہ تبوہ کتنا تھنڈا ہے اتنا ہی تھنڈا بس آپ کو تبوہ رکھنا ہے تبوہ کو زیادہ آپ کا گرم ہونا نہیں چاہیے نہیں تو پرانٹہ جو ہے اندر سے نہیں سکھ پائے گا اور نہ ہی وہ کرسپی بنے گا پھر سے ہم دونوں لیئرز پر اس کی گھی لگا لیں گے اور جو ہے اب ہم پھر سے اسے دباتے ہوئے سکھ لینا ہے اگر آپ کو بیس ریزلٹ میں پرانٹے چاہیے تو آپ کو پرانٹے گھی میں ہی بنانے پڑیں گے یہ پرانٹے میں دیسی گھی میں بنا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو ڈالڈا گھی کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں دبا دبا کے جو ہے میں نے پھر سے اپنے پرانٹے کو سکھ لیا اور اس کی جو لیئرزیں وہ بھی کھل رہی ہیں اگر آپ فائن آٹے یعنی سفید والے آٹے کا پرانٹے بنائیں گے تو میں آپ کو بتا دوں اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی لا جواب ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ پوری سے بھی بڑی آتا ہے تو اگر آپ پرانٹے بنائیں اس کی میں کے ساتھ تو میرا سجیشن یہی رہ گا کہ آپ اسے وائٹ والا جو آٹا ہوتا ہے سفید آٹا سوفر فین آپ اسی سے بنائیں جتی بھی سٹریٹ فوڈ میں جو یہ پرانٹے یا ہوتلز وغیرہ میں ملتے ہیں وہ سب اسی آٹے کا یوز کرتے ہیں تو آپ اسی سے پرانٹے بنائیں یہاں دیکھیں میرے سارے پرانٹے بن کر تیار ہو گئے ہیں اور میں نے جو اسے سرف بھی کر لیا ہے اس کے ساتھ کھیرہ ٹامٹا ضرور دیا جاتا ہے سٹریٹ فوڈ میں بھی وہ کیمے پہ لگا کے رکھتے ہیں تو یہاں پہ اس لیے ہم نے کھیرہ ٹامٹا کٹ لیا آپ بھی اس کے ساتھ کھیرہ ٹامٹا ضرور کٹیں اور تو یہاں پہ ہمارا جو ویڈیو ہے وہ بن کر تو ہمارا تیار ہے یعنی ہماری پلیٹیں وہ سرف ہو چکی ہیں اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک شیئر ضرور کریے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورتیں دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں بائے اللہ حافظ